السلام علیکم ویورز کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب خیالی ریسے ہوں گے اللہ پاک آپ کو اپنے گھر میں خوش رکھے آباد رکھے ہستا مسکراتا رکھے آپ کے کھانوں میں آپ کے ریس کے برکت حطا فرمائے آئیے ویورز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے ریشمی کباب کی ریسیپی جو کہ جن کو بنانے کے لیے ہمارے دفع سامان ہیں وہ آئیے آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں بہت ہی مزیدار اور ریسپی اور اندر سے بلکل سوفٹ یہ ہمارے ریشمی کباب بنے گے انشاءاللہ آئیے ویورز آپ کے ساتھ سامان شیئر کرتی ہوں جس جس چیز کی ہمیں کباب بنانے کے لیے ضرورت پڑے گی سب سے بیلے میرے پاس ہے کیمہ دو کلو میں نے لیا ہے کیمہ جس کو میں نے اچھے طریقے سے دھوک اور خوش کر لیا ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے اور یہ ہے میرے پاس ون کپ کے قریب ہے بیسن دو پیاز میں نے لیا ہے موٹی موٹی چوب کر لیا یہ ہے میرے پاس لال مرچے 2 ٹیبل سپون سکہ دھنیا پاوڈر 1 ٹیبل سپون ہلدی پاوڈر 1 ٹیبل سپون یہ ہے میرے پاس پیاز فرائی کی ہوئی 1 کپ یہ ہے سابو دھنیا 1 ٹیبل سپون یہ ہے میرے پاس کچھری پاوڈر ہے 2 ٹیبل سپون یہ ہے میرے پاس کباب مسالہ 4 ٹیبل سپون کٹی ہوئی لال مرچے ہے 1 ٹیبل سپون یہ ہے میرے پاس اجوائن وہن ٹی سپون یہ ہے میرے پاس کالونجی ہاف ٹی سپون زیرا ہے میرے پاس ون ٹی سپون میٹھا سوڈا ہے میرے پاس ہاف ٹی سپون اور یہ ہے ہرادھنیا ایک گڑی یہ ہے ہردھوٹ سے ہارٹ سدہ سدہ آم چور پاوڈر ہے میرے پاس تو ٹی سپون نمک ہے میرے پاس one ٹی سپون آپ ہس پہ ضرورت بھی نمک لے سکتے ہیں یہ سب سمان ہم نے چاہئے ہوگا آج کی ہماری ریسپے بنانے کے لیے تو آئیے ویور شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر انشاءاللہ بہت ہی مزدار ہمارے کباب بنیں گے سب سے پہلے ہم جو بھی ہم نے سارا سمان لیا ہے ہم نے اس کو قیمے میں شامل کرنا ہے ایک ایک کر کے میں اس کو قیمے کے اندر شامل کرتے جاؤں گی ایک اس طرح سے نمک میں نے اس کو شامل کیا یہ ہے میرے پاس اجوائن امچور پاوڈر ہری میرچے بھی شامل کر دیں گے ہم اس میں کالون جی ہم اس میں شامل کر دیں گے زیرا ہے میرے پاس بینہ سوڈا میں نے اس میں شامل کیا یہ ہے سابو دھنیا یہ بھی نے اس میں شامل کیا کٹی ہوئی لائل میرچے بھی نے اس میں شامل کی یہ میرے پاس کباب مسالہ یہ ہے کچری پاوڈر لائل میرچ پاوڈر یہ ہے سوڈا دھنیا پاوڈر ہلتی پاوڈر یہ بھی اس میں شامل کر دوں گے یہ ہے میرے پاس پیاس براؤن کی ہوئی یہ بھی اس میں شامل کر دیں گے یہ ہے بیسن یہ بھی میں اس میں شامل کر دوں گے اور ساتھ ہی اس کے میں جو پیاس کی کٹنگ کی ہے میں نے وہ بھی میں اس میں شامل کر دوں گے ہر دھنیا ہم لوگ بچا لیں گے ہر دھنیا ہم لوگ جب اس کی ہم چوپڑ کر لیں گے اس کے بعد ہم ہر دھنیا شامل کریں گے اب دیکھیں اس طرح میں اس کو مکس کرتی جاؤں گی اور اس کو چوپر مشین میں ڈال کر چوپ بھی کرتی جاؤں گی ساتھ ساتھ یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کو مکس کیا اب میں اس کو چوپر مشین میں ڈالوں گی اور ان سب کو چوپ کر لوں گی دیکھیں اس طرح سے میں نے چوپر مشین میں ڈالا اور یہ دیکھیں اب میں اس کو چوپ کرنے لگی ہوں دیکھیں اس طرح سے دیکھیں ہمیں بات اس طرح سے ہم سارا اپنا جو کیمہ ہے اس کو اچھتا رکھ سے چوب کر لیں گے اور ایک بول لیں گے اس کے درا ہم اس سارے کو باہر نکالیں گے اور اس کی آپ کو شیپ دکھاتی ہوں کہ کس طرح سے یہ آ گیا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے جو ہمارا کیمہ ہے کباب بننے کے لئے تیار ہو گیا ہے اس طرح سے میں سارے اپنا کیمہ تیار کر لوں گی دیکھیں ہمیں بات سارے کیمہ ہمارا تیار ہو گیا ہے اب میں اس کو اس کے انترہ دھنیا شامل کروں گی دھنیا شامل کرنے کے بعد میں اس کو فریز کر دوں گی تقریباً بھی چار گھنٹے کے لیے یہ دیکھیں بیورٹ ہر دھنیا میں نے اس بھی شامل کیا ہر دھنیا کو میں نے دھو کر کٹنگ کیا تھا یہ دیکھیں اس طرح سے دھنیا شامل کیا اور میں اس کو چھتر کی سمیس کروں گی دیکھیں بیورٹس بہت ہی شاندار جو ہمارے ہیں کباب انشاءاللہ کی تیار ہوں گے آپ ضرور اپنے خرمے ٹرائی کیجئے گا دیکھیں ویورز کیمہ ہمارا بلکل کمپلیٹ ہے اب ہم اس کو چھوڑ دیں گے تقریباً بھی چار گھنٹے کے لیے پھر آپ سے ملتے ہیں ان کو یہ دیکھیں ویورز کیمہ ہمارا چار گھنٹے سے رکھا ہوا تھا اب یہ کیمہ ہمارا تیار ہو گیا ہے کباب بنانے کے لیے یہ دیکھیں تھوڑا سا میں نے کباب کے لیے ہاتھ میں کیمہ لیا اور میں اس کو کیمہ کی کباب کی شیپ دے دوں گی کیمہ کو اچھا طریقہ سے ہاتھ کی مدد سے اس طرح سے میں اس کو کیمہ کی شیپ دیتی جاؤں گی دیکھیں ویورز اس طرح سے ہاتھ کی مدد سے ہم اس کو کباب کی شیپ دیں گے اور پھر ہم اس کو فرائے کریں گے سارے کباب میں اس طرح سے ہی تیار کر دیتی ہوں پھر آپ کو دکھاتی ہوں ویورز دیکھیں اس کو فرائے کرتے ہیں میں نے ایک پین میں تیل ڈالا اور لو فلم پر میں تیل کو کرم کروں گی جیسے ہی تیل کرم ہو جائے گا اس کے اندر ہم اپنے جو ہے کباب شامل کریں گے تیل شامل کیا میں نے اس پین میں اور یہ ہے ہمارے کباب جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تیار کیے الحمدللہ سے ہمارے کباب تو تیار ہو گئے ہیں اب ہم اس کو فرائے کرنے لگیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سنان سے ہم لو فلم پر کباب کو تیل میں شامل کریں گے اور ان کو ہلکے ہلکے ہاتھ سے ہم فرائے کریں گے فرائے کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ان کو ایک ملٹ تک تو ہلانا بھی نہیں ہے صرف تیل کو چمچ کی مدد سے اوپر ڈالنا ہے اس طرح سے اور یہ ہمارے جہیں پرائے ہوتے جائیں گے ایک منٹ جب تک کمپلیٹ ہوتا ہے جب تک ہم اس کو پرائے کرتے ہیں اب ہم اس کو دوسری سائٹ سے پرائے کریں گے یہ دیکھیں ویورز ایک سائٹ سے ہمارے الحمدللہ کباب تیار ہو گئے ہیں اب ہم نے اس کو دوسری سائٹ سے بھی پرائے کرنا ہے یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے کس کدر خوبصورت کلر آیا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اس کو دوسری سائٹ سے پرائے کر لیں گے اور جیسے ہی ہمارے یہ پرائے ہو جاتے ہیں میں آپ کو ان کا فائنل لوگ دکھاؤں گی ریش آؤٹ کر کے بھی دکھاؤں گی یہ دیکھیں ویورز الحمدللہ سے ہمارے کباب پھلکل کمپلیٹ ہو گئے ہیں آئیے اب آپ کو ریش آؤٹ کر کے دکھاتے ہوں یہ دیکھیں اچھے طریقے سے ہم نے ان کو پرائے کر لینا ہے تقریباً بھی آٹھ سے دس منٹ میں ہمارا دوئیے کباب ہے وہ تیار ہوگا آئیے ہم اس کو دوسری سائٹ کرتے ہیں الحمدللہ ہمارے کباب جو ہیں وہ تیار ہو گئے ہیں دیکھیں ویورز میں نے گول شیپ میں بھی کباب برائے ہیں اور میں نے ان کو مٹھی کباب جس طرح بنتے ہیں ان کی شیپ بھی دی ہے آپ کا دل جس طرح چاہے آپ ایسے بنا سکتے ہیں دونوں شیپ آپ کے سامنے موجود ہیں دہی کی چٹنی کے ساتھ ہم اس کو سرف کریں گے یہ دیکھیں ویورز الحمدللہ سے ہمارے جو ہیں ریش میں کباب بلکل تیار ہو گئے ہیں آپ اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو ہمارے یہ آج کے کباب کیسے لگے کمیٹس بھی لازمی کیجئے گا یہ دیکھیں ویورز الحمدللہ سے کباب ہمارے کمپلیٹ ہیں آپ دیکھ رہے ہیں میرے چینل ٹیسٹ آ گیا ملتے ہیں ایک اور ریشت کے ساتھ جب تک کے لئے اللہ حافظ